اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیر خریت سے ہیں ٹھیک ٹھا کہیں اچھا ایک پسٹل ایسا ہے جس کے بارے مجھے اتنی زیادہ ریکویشٹس آئی ہیں میسیجز پہ ای میل پہ اور جو لوگ ویسے مجھے جانتے ہیں وہ کبھی کوئی کوئی واٹس ایپ ایسے میں سگرہ بیرحال تو آج تھوڑا سا ٹائم بھی تھا اور وہ پسٹل بھی مل گیا اور پسٹل کے نام ہے اے ای ای ایس 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 ایف ایکس نائن یہ میرین ٹرکی ہے اور پولیمر فریم سٹریکر فائیڈ پسٹل ہے مینل سیفٹی کے اندر ہے اور انٹرنیٹ پہ میں نے اس کی ریویوز ہو گئے رہے دیکھیں ہیں بڑے اچھے تھے اور اس کے بعد میں نے ان کی ای کمپنی کو بھی ای میل کیا ویٹس ایپ پہ بھی ان سے رابطہ کیا میں چاہتا تھا میکسمن انفرمیشن مجھے مل سکے کچھ مجھے مل گئی ہے کچھ نہیں مل سکی ہے بہرحال جو مل گئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں یہ بجٹ کیٹگری میں ایک بہتر پسٹل ہو سکتا ہے حالانکہ مارکنٹ میں زیادہ ٹائم اس کو نہیں ہوا تو اس کو جو لوگ انٹرسٹیڈ ہوں اس پرائس رینج کے جس کی یہ ہے تو شاید وہ بہتر ڈیسیجن اپنے لیے بنا سکیں گے اس کو خریدنے کے لیے تو اس چھوٹے سے انٹرڈکشن کے بعد چلتے ہیں اور اس کا ایک ریویو دیکھتے ہیں اور شاید ریویو تھوڑا لمبا ہو جائے تو اپنے حفاظتی بند باندھ کے رکھے گا تو میں کوشش کروں گا کہ ضروری باتیں آپ کو صرف بتاؤں تینکیو اللہ حافظ خوش رہے جی بھائی تو بسم اللہ کرتے ہیں اے اے ایچ ایس ایس اے ایف ایکس نائن پسٹل یہ اس پلاسٹک کے ڈبے میں آتا ہے بس ٹھیک تھا کیا ہے کوئی بہت خوبصورت نہیں ہے اور یہ اس کے لاک کرنے والے تھوڑے سے ہیں بلکی سے ہیں بہرحال ٹھیک ڈبائے کوئی اس طرح نہیں ہے اور جو کمپنی میں نے تھوڑا بہت سرچ کیا ریسرچ کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا اے جوگلو یا اے گوگلو کوئی اس طرح کا اس کا نام ہے ٹرکیش میں پرونسیشن ہماری کو بہت زبردست نہیں ہے تو اس کے اندر یہ ایک مینویل آتا ہے اور میں نے اس مینویل کو دو دفع تقریبا پڑھا ہے کافی اچھی اس میں بیسک انفرمیشن اور سٹوپجز کے بارے میں پارٹس کے نام سیفٹی پرکوشنز اور اسیمبلی ڈس اسیمبلی کے بارے میں لوڈ کے بارے میں فائر کرنے کے مارے میں پارٹس کے نام پارٹس لسٹ یہ تمام چیزیں اس میں دیوئی ہیں جو چیز دو نہیں ہیں اس کے اندر وہ ہے ایک اس کا جو سپیکس شیٹ مطلب کہ اس میں کیا پورے سپیکس ہیں وہ مجھے کہیں نہیں ملے وہ مجھے ویب سے دھونڈنے پڑے اور دوسری چیز اس میں جو مجھے نہیں ملی وہ یہ تھا کہ پسٹل کے بارے میں کوئی انفرمیشن کے فر ایکزامپل کس کیٹیگری کا سلائیڈ بیرل کس پروسیجر سے بنایا گئے ہیں کیا کوئی ہی ٹریٹڈ ہے نہیں ہے تو اس طرح کا کوئی نہیں تو میں نے اس کے بعد اس کمپنی کو ان کی ویب سائٹ کے تروں ای میل کیا جس کا بھی تک جواب نہیں آیا دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے ان کا جو واتس ایپ نمبر دیا تھا اس پر بھی میسیجز کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا تو یہ انفرمیشن میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا لیکن باقی انفرمیشن جو میں گیدر کر سکوں گا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا یہ تو ہوگی جناب اس کے مینویل کی بات اور مینویل اچھا بنا ہوئے اور ظاہری بات ایک رپیزنٹیشن ہوتا ہے کہ مینویل آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے اس کے بعد جناب کلیننگ اپریٹس میں یہ ایک پلاسٹک کا براش ہے ایک براش کا براش ہے اور ایک موپ ہے اور غالباً ایک اس کے اندر ہاں ٹول بھی ہے اس کے بیک سٹرپس چینج کرنے کے لیے اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بیک سٹرپس اس کے ساتھ تین آئے ہیں ساتھ اس کے ایک میک سپیڈ میک سپیڈ لوڈر بھی ہے اور دو میکزینز ہیں اور پسٹل بساتے خود ہیں پسٹل جو ہے وہ آیا ہے اس کے ساتھ پیڈل ہولسٹر کے ساتھ پلاسٹک کا پیڈل ہولسٹر ہے اور آپ اس کو ریلیس کرنے کے لیے بٹندب آئیں گے اور یہ ریلیس ہو جاتا ہے پسٹل پہ ہم بعد میں آئیں گے پیڈل میں پیڈل ہولسٹر کے بارے میں کچھ بات بتا دوں کہ آپ اس کو ادھر نیو فٹ کر کے اور آپ اس کو بیلٹ کے ساتھ یا کہیں پہ بھی لگا دیتے ہیں ویسٹ پہ پیڈل ہولسٹر جو ہے وہ بیسیکلی اوپن کیری کے لیے ہوتا ہے کنسیل کے لیے نہیں رہتا سو آئیڈیالی یہ ہولسٹر آیا تو ہے ساتھ ٹھیک ہے مطلب ایک انہوں نے ویلی اوڈیشن کے لیے چیز ڈال دی ہے لیکن پیڈل ہولسٹر کا مقصد سمپل یہ ہوتا ہے یہ آپ یہ بھی آج کل سردیاں ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکیں اور دو تین اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس میں کینٹ جس کو اینگل کہتے ہیں کہ آپ گن کو کس اینگل پر کیری کرنا چاہتے ہیں یوں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اور تھوڑا بہت اس کا رائیڈ اوپن نیچے کر سکتے ہیں اور کوئی خاص اس میں بات نہیں ہے لیکن بیسیک بات یہ ہے کہ یہ اوپن کیری کے لیے ہے یہ کنسیل کیری کے لیے اس نے نہیں ہے تو آپ کو کنسیل کیری کے لیے آپ کو کور ہولسٹر لینا پڑے گا بنوانا پڑے گا کسٹمائز جو بھی چیز ہوگی سو یہ ہولسٹر کے بارے میں انفرمیشن تھی اور اب ہم آج آتے ہیں بزاتے خود پسٹل کے بارے میں تو جناب جیسے میں نے کہا کہ پسٹل جو ہے وہ دو میگزین کے ساتھ آتا ہے سیونٹین راؤنڈر میگز ہے اس کے ساتھ اور اس میں یہ نمبرڈ ہیں یہاں پہ یہ وٹنس پورس ٹائپ ہیں جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کتنے راؤنڈز انٹر کیے لیں اس میں رکھے ہوئے ہیں اس میں معلوم نہیں ہے کہ مگر کی ہیں ایک مگ اٹلی اچھا اس میں اٹلی ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس کمپنی کا بنا رہا ہے ریویو چود کرنے سے پہلے میں پسٹل کو چیک کر لوں اچھا جی امٹی ہے تو دو میگزین کے ساتھ جناب پسٹل آئے کچھ جگہ پہ میں نے دیکھا کہ اس کا فالور جو ہے وہ بلو سے کلر کا ہے لیکن ہمارے کیس میں یہ بلیک کلر کا ہے اور میگزین اگر اپرینٹلی تو اچھی کولٹی لگ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ یہ مگر کی ہیں یا کس کے ہیں کچھ جگہ پہ ایسی ریفرنس لوگوں نے دیا وہ تھا کہ یہ مگر کی ہیں اچھا یہ اس کا جو ہے نا کولٹی کنٹرول کا وہ انہوں نے ٹیگ سے لگا ہے اس کو ہم درہ خیال سے کوشش کرتے ہیں اتارنے کی یہ آچھت نہ کر جائے کیونکہ یہ ایلو جی اچھا جی تو یہ آپ کا کولٹی کنٹرول کا ٹیگ جو نے لگایا تھا وہ اتر گیا ہے اور میں آپ کو درہ پسٹل کو دکھا دوں یہ ایچ ایس ایس ایف ایکس نائن نائن انٹو نائنٹین وارننگ ریٹ سیفٹی مینویل یہ ایف ایکس نائن یہاں پہ لکھا ہے اور میڈ ان ترکی گوگلو انکرپریٹیڈ کمپنی اور یہ ان کا جو ہے وہ سیریل نمبر ہے جو لکھا ہے پسٹل کے اوپر سب سے پہلے میگزین کرنے کے بات آ جاتے ہیں سپیکس کے اوپر تو میگزین کے ساتھ ہی پسٹل کی لینڈ تقریبا 7.28 انچز ہے بیرل اس کا 4.1 انچز ہے اس کے بعد ہائٹ اس کی 5.04 کے قریب ہے اور ویٹ ایمٹی کا 750 گرام ہے ویٹ اس کی تقریبا 1.4 1.4 کے قریب اس کی بان رہی ہے میگزین کپیسٹی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 17 راؤنڈ ہے اور پسٹل آپ دیکھ رہے ہیں پولیمر فریم ہے سٹریکر فائیڈ ہے شاید ہے مینویل سیفٹی ہے سو بیسیلکی اس میں 3 قسم کی سیفٹی ہیں بیسیلک لگ سیفٹی ہے ایک اس کی ڈروپ سیفٹی جو اس کے اندر وزا ہے فائر انگ پین سیفٹی جس کو کہتے ہیں اور ایک یہ مینویل سیفٹی ہے یا تھم سیفٹی ہے سو 3 قسم کی سیفٹی ہے już سٹریکر فائیڈ میں مینے بڑے کم پسٹل دیکھے ہیں کمسکرم ٹرکی سے جو آئے ہیں جن کے اندر سیفٹی ہو ایک حالبن میں نے دیکھا تھا زگانہ پی ایک سلائن ایک میں نے دیکھا ہے ٹورس کا ٹورس اٹھ وز آئی تنگ جی جی ٹری سی برازل کا جو آئے ہیں اور ایک یہ تیسرہ میں دیکھ رہا ہوں کیانک کی سیریز میں جنرلی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی میں ایک آدمی شہد ہو لیکن وہ اتنا بڑا لائن اپ آیا ہے کہ ساروں کو فالو کرنا بڑا مشکل تھا سو پیٹرو نے ایک ہی فالو ہے کہ سٹریکر فائیڈ کے اندر آپ کو وہی دو یا تین جو سیفٹیز ہوتی ہیں ایکسپ فور مینویل یا تھم سیفٹی وہ دی گئی ہیں اس کے اندر تو جناب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ پولمر فریم کے بارے میں سلائیڈ کے مٹیریل کے بارے میں بیرل کے مٹیریل کے بارے میں مجھے کوئی انفرمیشن نے انہیں کمڈی کو کانٹیک کرنے کوشش بھی کی تھی لیکن انہوں نے تھوٹ دکھایا اگر چلتے ہیں جناب سلائیڈ کے اوپر ہم پہلے آ جاتے ہیں ایک سائیڈ سے شروع کر دیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو سلائیڈ کا یہ ہے جناب کے ریئر میں فلس ریشنز ہیں سکس ریشنز ریئر پہ ہیں اور سیون فرنٹ پہ ہیں اور یہ ہاف ہے سو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتے وہ آگے چل کے دیکھیں گے اور دوسری سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ فرنٹ پہ سیون لائنز ہے اور ریئر پہ سکس ہیں تو میکزین ہم نکال کے چیک کر لیتے ہیں ہر طریقے سے ہوا زبردست اچھا یہ سلائیڈ کی بات ہوگی جیرا سلائیڈ کو ہم آگے سے چیک کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تھوڑا سب بیول ہے ابھی بیول بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سے شیپ دینے کے لیے باقی مارڈن پسٹلز میں جتنے بھی آ رہے ہیں کہ دو سرفیسز جب مل رہی ہوتی ہیں نائنٹی ڈگریز کو بلکل ساتھ ملانے کے بجائے ان کو تھوڑا سے ایک اینگل شیپ دے دی جاتی ہے تو یہ بیول بیگ کی ہوئی بھی اس کے اندر اچھا گوڈ فیچر کوئی اس میں مجھے اس طریقے سے نہیں لگا اور شاید یہ می بھی ہولسٹر روی رہ کرنے کے لیے بھی آسانی ہلپ کرتا ہو اچھا یہ چھوٹی موٹی چیزیں اس طریقے سے آپ دیکھیں مثال کے طور پر اس کے اندر یہ کوئی انہوں نے گلو یا جو بھی لگایا تھا سائٹس کو نکلی وہ بھی اس طرح اس کے اندر ہے اتنی کوئی میجر چیز نہیں ہے جو سلائٹ کی میں فنش کی بات کر رہا ہوں فنش اس گوڈ آپ کو دیکھ کے پتا چلتا ہے اچھی طریقے کہ کون سی فنش کیا کیا یہ مجھے نہیں پتا چل سکا میں نے جتنی ان کو ایمیل اور ساری چیزیں کی ہیں اس کا کوئی خاطر خواہ کوئی جواب آیا نہیں ہے ابھی تک سٹریکر سٹیٹس انڈکیٹر یہ آجاتا ہے ریڈ کلر کر آبیسلی آپ رگر پول کریں گے تو وہ غائب ہو جاتا ہے سٹینڈرڈ 3 ڈوٹ سائٹس ہیں میٹل کی سائٹس ہیں اچھی بات یہ ہے دنیا کا ایک بہت مشہور پسٹل جس کا میں نام نہیں لوں گا میرے دوست مائن کر جاتے ہوتے ہیں اس میں میٹل سائٹس نہیں آتی ہیں اس میں پلاسٹک آتی ہیں بائی دیفالٹ بٹ اس اس میٹل سائٹس 3 ڈوٹ سسٹم ہے اور اس میں کوئی یلو کلر کیوں نے کوئی چیز لگائی ہے جو ایک اچھا کانٹراسٹ دے رہی ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہے کیا کیونکہ اس کے بارے بھی میں نے ان کو لکھا تھا کہ یہ کیا ہے تو وہ بھائی جانوں نے جواب نہیں دیا ہمارے بھائیوں نے جو ترکی میں بیٹھے ہوئے اچھا اس کے بعد اس میں لوڈڈ چیمبر انڈکیٹر بھی یہاں ابھی جناب ہم آجاتے ہیں فریم کے اوپر پولیمر فریم گوڈ فینش مطلب امپریسیو ہے ساف ستری اچھی خوبصورت آپ کو گلاوسی سی لک دے رہا ہے بہت زیادہ نہیں اور جن جگہوں پہ فر ایجامپل ہم گریپ کی پہلے بات کریں تو فرنٹ سائیڈ پہ یہ چیکرنگ ہوئی ہوئی ہے جو کہ یہ ریکٹینگلرز یہاں دبے دبے سے بنے ہوئے ہیں اور لائنوں میں اور اسی طرح کی ریئر کے بھی بیک سٹریف چینجیبل ہے اس پہ بھی آئے ہوئے ہیں سو بہت زیادہ اگریسیو بھی نہیں ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے آپ کو پتہ چلتا ہے ہول کرتے ہوئے اور اس سائیڈ پہ ہلکی چیکرنگ ہے جو بہت اگریسیو نہیں ہے گریپ کے معاملے میں اچھا دوسری بات یہ کہ ٹرگر کے انچے آپ دیکھیں تمام مارڈن ہینڈ گنز کی طرح انڈر کاٹ ہے سو یہ آپ کو اچھی گریپ دے گا اس طرح پکڑتے ہوئے اور ٹرگر پہ آ جاتے ہیں ٹرگر گارڈ کے سامنے اسی طریقے سے سریشنز ہوئی ہوئی ہیں لائنز لگی ہوئی ہیں اور آپ یہ دیکھیں گا کہ ٹرگر گارڈ تھوڑا سا اینگلڈ ہے اینگلڈ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ ایسے ہیے سے لوگ ہوتے ہیں جو فائر کرتے ہوئے اپنی ایک انگلی یوں آگے یوں رکھتے ہیں تو یہ اینگل آپ تھوڑا سا سپورٹ دے گا واہ کیا بات ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے مطلب باقی چیزیں تو ہم پرفارمنس ہو رہی ہو وہ چیزیں تو بعد میں اس میں کرو کر رہی ہیں یہ جو میک ریلیز ہے یہ آل موسٹ فلشت ہے لیکن بڑا اچھا ہے مطلب مجھے اس طریقے سے یہ نہیں لگا کہ آپ پہلے لوگ میں نے کہا شاید اس میں کوئی خرابی ہے لیکن ٹک کر کے نکالتا ہے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس کے اندر اچھا ابھی ہم آجاتے ہیں فرنٹ پہ آجائیں تو فرنٹ پہ ایکسیسری ریل ہے اور ثری سلوٹس کی ہے اور یہاں پہ یہ اس کا سیریل نمبر گن کا لکھا ہوئے جو فیکٹری سے لکھا ہوئے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی سیریل نمبر انہوں نے سلائٹ پہ بھی لگایا ہوئے یہی سیریل نمبر انہوں نے فرم پہ بھی لگایا ہے یہی انہوں نے بیرل پہ بھی لگایا ہوئے سو اٹس گوڈ اور میگزین پہ کچھ نہیں ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے ہے جو آہ جنیک تھی یہ سلائٹ سٹاپ ہے اور اس کے ساتھ میں پہلے بل جات سکتا ہوں کہ ایمی ڈیکسٹرس سیفٹی ہے اور یہ جناب اس کا ٹیک ڈاؤن لیور ہے آہ گن کی ہولڈ لوگ کا فیل اچھی ہے آپ کو پہلی دفعہ میں تو پہلی دفعہ یہ گن دیکھی ہے اور پکڑ رہا ہوں اب اس کو لے جا کے انشاءاللہ کسی دن فائر کریں گے لیکن آہ 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 پھر آپ کو اچھی فیلنگ لگتی ہے کہ یہ کوئی قولٹی کی گن ہے یا ایسے ایکس وائی سیڈ نہیں ہے اس کے بعد جناب آہ آہ میں اس کے بارے میں اور آپ کو کیا بتاؤں بھی کہ ہاں میکزینز میکزینز کی اگر ہم بات کریں تو یاس دونوں سائٹ پہ یہ لگے ہوئے ہیں ہاں اس کا مطلب ہے کہ میک ریلیز جو ہے وہ چینجیبل ہے لیفٹ سے رائٹ سائٹ پہ بلکل اس اس میں طریقہ نہیں دیا اور آہ کریں آپ کے پاس مختلف واپ شب کی بارے moins طریقہ نہیں دیا آہر سے مشبہ جاتی ہیں اس زیalı ایک اگر ز melt fook پہ چک کو نہیں دیں ان کو اس后 is میں سے یہ جو ۔ یہی ہے そکہ سائز چھوٹا ہے اور مقصد آپ کی گرپ بڑی خوبصورت آتی ہے اس نے ایک بڑہ فیلی نچنلل کی ل yhte Press کتب اٹھر cochلی ہوجانے ساز آہlicher کو جانی گریپ وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی جاتی ہے تو آپ کا ہاتھ کی بڑی نیچرل سی اس کے اندر آہ ہولڈ آتی ہے اور اچھی آپ کو گریپ دیتا ہے میں نے سردی کی ویسے دستانے پہنے میں شاید بہت اچھے نہ لگ رہے ہوں لیکن مجبوری ہے اچھا جی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کی آہ یہاں پہ آپ لینیر یوپ لگ لوپل کر آ سکتے ہیں اور ایک مزی کی بات ہاں اور ایک مزی کی بات یہ کہ میکزین کو جب آپ لگاتے ہیں تو یہ چھوٹا سا یہاں پہ انہوں نے دو کٹ آؤٹس سے دیے ہوئے ہیں خدا خاص فائدہ اس کا کیا ہو گیا کہ ان کے اس کو سٹک ہو جاتی ہے تو آپ رام سے پکڑ کے کھینچ بھی سکتے ہیں اور یس 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 جب آپ اس کو ادھر لگاتے ہیں ایٹ ٹائمز یہ چھوٹی سی انہوں نے آہ جو بیک سٹرپ ہے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا ہے کہ کسی قسم کا بائٹ نہ ہو مثال کے طور پہ ایک سرپ ٹائم پہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز مثال کی طور پہنا ہوتی ہے اور آپ کا ہاتھ یہاں پہ آتا تو ایٹ ٹائمز ایسے بائٹ آپ کو ہو جاتی ہے اور یہ گوشت اندر پھس جاتا ہے جو بڑا تکلیف دے ہوتا ہے میں آپ کو بہتا ہوں کہ یہ پسٹل کسی نے آہ جس جن لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے ایٹس ریلی گوڈ ہم امپریسٹ آہ کسی نے ٹائم لگا ہے اس کو ڈیزائن کرنے میں اور آہ مینت کی ہے اس کے اندر بالکل جناب تو سائٹ پکچر کے بارے میں نے بتا دیا اور اب ہم آ جاتے ہیں میرے خیال میں اس کا ذرا آپریشن کر لیتے ہیں ہاں اس سے پہلے میں ایک اور چیز یہ آپ دکھوں کہ ٹرکر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ٹریگر تھوڑا سا ٹیک اپ ہے اس کے بعد بالکل ڈیٹ سٹاپ ہوتا ہے تھوڑا سا اور آگے اور ٹھک کر کے بارے کوا جی ریسیٹ آپ دیکھیں ٹھیک ہے ریسیٹ کو اتنا بہت زبردست بھی نہیں اور برا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی پسٹل مطلب بریلی امپریس کیا ہے اس نے زبردست اچھا ابھی ہم آ جاتے ہیں سیفٹی پہ تو ٹرگر کی آبیسلی ہے یہ ٹرگر آپ اس کو کوشش کریں گے نیچے نہیں آئے گا جب تک آپ یہ سیفٹی کو نہیں انگیج کریں گے اور یہ نیچے آ جائے گا سلائیڈ سٹاپ یا سلائیڈ ریلیس کی بات کریں تو اس کو روک کے در دیکھا ہے اچھا ہی میں ایک چیز آپ کو تھا ہوں پچھلے دن میں ایک اور پسٹل کی بات کر رہا تھا غالبان سیزی پیٹن سی تھا جس کا سائٹ بلکل فلش ہوا تھا اور بڑی مشکل سے وہ ریلیز ہوتا تو لیٹس ہی یہ ایک حادثی ہو سکتے ہیں تھوڑا زور لگتا ہے نائے پسٹل ہے لیکن پھر بھی آہ نوٹ بیڈ زور لگانا پڑتا ہے بلکل صحیح ہے بیرل ویسے یہ تو ایک بات تھی آپ ضروری نہیں آپ اس طرح کریں آپ کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تو ابھی جناب اس کو ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں تو طریقہ کیا ہے جی یہ جو لیور ہے اور مزید کی بات یہ کہ انہوں نے آپ ایک چھوٹ ہس کٹ آؤٹ بھی دیا ہے اور یہ آپ اس نے لیور کو آپ نے گھمایا تیک داؤن لیور کو اور اس کے بعد پھل کر کے جی یہ آپ کا پسٹل نکلایا ہے اچھا جناب واو اچھا یہ میٹل ہے زبردست جناب سو وکمنشپ کے بارے میں آہ امپریسیف پریٹی امپریسیف جناب یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آہ زبردست یہ جو اس کا فرنٹ ریل یا سلائیڈ لاک جو بھی کہہ دیں بڑا بیفی میٹل قسم کا بنا ہے زبردست اور یہ ریئر والا بھی جو سلائیڈ ہے نہیں یہ میٹل نہیں لگ رہا اچھا یہ پولیمر ہے جی یہ پولیمر ہے اور یہ میٹل ہے زبردست اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اس کی ڈوال سپرنگ سسٹم اوکے گوڈ اور جناب یہ آ گیا آپ کا بیرل سو بیرل پہ بھی وہی سیریل نمبر ہے اور 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 باقی جگہوں پہ جو سیریل نمبر دیا میں تو اس طریقے سے ہے اور یہ آپ کا جناب آ گیا سلائیڈ خوبصورت صفائی کے ساتھ بنایا گیا جناب آہ میں اس کو کسی طریقے سے انفیریئر پسٹل نہیں کہہ سکتا ہوں لکس میں ایک لیس کم از کم اور یہ جناب آپ کی ڈراب سیفٹی ایک منٹ اس کو بھی ذرا کھڑکی دیکھ لیتے ہیں دبا کے انگیج کیا ہم نے اور یہ آپ کی فائرنگ پن بائیر نکل آئی اوکے اور اس کے بغیر وہ نہیں آگے جا رہا زبردست ٹھیک ہے جی آہ بیرل کی بات کر لیتے ہیں بینڈ ڈیو پسٹل ہے جناب اور فید ریمپ اس کا کافی پولس سا ہے اور آہThank good quality finish تو یہ جناب اس کا ہم نے چھوٹا separation کر کے اس کو دیکھتی ہے اور یہ اس کا آگیا سپرنگ ہو گیا اور واپس لگانا ہائے آہ upfront ice مہرم روزر نسٹ کے جوڑ نا اور کھول مڈا بڑا آسان ہے وہاں پرانے زمانے میں تو بندہ وہ جو پرانے پسٹل سے ان کو لگ پتہ دیاتا تھا اچھا جی یہ آہ سیفٹی انگیج کر کے دیکھ لیں نہیں ہے اور تھم کی بڑی نیچرل ہے نو یہ دیکھیں تھم سے انگیج اور ڈس انگیج تھم سے انگیج ڈس انگیج اور یہ فائر ہو گیا تو میرے بھائی یہ ہے اس پسٹل کا ریو اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے پسٹل پسند آیا ہے لیکن کوشش کروں انشاءاللہ گلفتے اس کو رینج پہ لے کے جاؤں اور کچھ ہم تھوڑا سو پچاس راؤنڈ فائر کر کے دیکھیں تو صحیح کی ہے کیا اس کے ہی ہے اس میں کتنا دم ہے تو یہ چیزیں ہیں جناب اور میری خیال میں اگر اس کو میں ریکیپ کروں تو اس کے پروز کیا ہوں گے اس پسٹل کے پرو اس کے یہ ہیں کہ اس کی پرائیس یہ ویلی فور مانی پشاور میں نے چیک کیا یہ نائنٹی فائیو تھاوزن روپیز کا مل رہا ہے اور ویلی فور منی میں ایٹس گوڈ اور کپیسٹی یا سیونٹین دو سیونٹین راؤن کی میکزین گوڈ اور اچھا بنا رہا ہے اس کے پروز ہیں اور کونز میں مجھے دو چیزیں ہی لگی ہیں اس میں کہ ایک تو یہ نیا نیو انٹرینٹ ہے آپ نئے پسٹل کے بارے میں بہت زیادہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مارکٹ میں بھی جگہ نہیں بنائی ہوتی اور اور دوسری چیز یہ ہے کہ شاید مجھے اس کی سائٹس کی یہ کم از کم ان کا وہ کپ پس ٹھیک مطلب بہت اچھی کوئی چیز نہیں ہے بڑا اویسلی آپ جو پیسے دے رہے ہیں اس کی ادھر ویس مجھے اس میں کوئی بہت بڑا گلیرنگ وہ چیز نہیں لگی ہے کہ اس میں خامی ہے یا شورٹ کمیں گے اور فائنلی فائنلی ابھی مجھے بتا ہے بہت سارے سوال آنے اور اس سوال کے جواب میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھے ہیں میں ابھی دھوڑا سمارٹ ہو گیا ہوں کہ یہ بجٹ کٹریگری پسٹل ہے کیونکہ 95000 میں آ رہے ہیں ابھی اس کٹریگری میں کون کون سا پاکستان میں آ رہے ہیں cf 98 np 42 np 22 np 34 جنری اس پرائیس بریکٹ میں یہی پسٹل آ رہے ہیں اور آپ ان کو اس کے ساتھ پچ اس لیے نہیں کر سکتے کہ cf 98 np 42 np 22 np 34 یہ well known designs کے ہیں اور دنیا میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں کم از کم پاکستان میں تو اپنی جگہ بنا سکتے ہیں especially cf 98 so اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے میں اس پر کوئی ورڈک نہ دے سکتا ہوں اور نہ دوں گا ریزن کہ بلکل نیو انٹرینٹ ہے اس کو بھی ٹائم لگے گا مارکٹ میں آکے اپنی ویلیو اور جگہ اگر یہ اتنی نمبر میں آیا جس طرح صرف یا باقی پسٹل آئے تھے اس طریقے سے but still i would say کہ it's a بڑا اچھا بناوا پسٹل ہے کیونکہ اس کے بعد مارکٹ آپ دیکھئے کہ زگانہ پی ایکس نینگ آگیا کیانک ہو گیا اور اس طرح کہ جتنے لائین اپس ہیں تو ون ہنندٹ تک تو یہ مجھے ٹھیک اچھا لگا لیکن obviously range پہ جا کے اور دوسری بات ایک اور یہ ہوتی ہے کہ پسٹل مارکٹ میں آئے گا کچھ بکے گا لوگ چلائیں گے فیلیرز پتہ چلیں گے پرابنز پتہ چلیں گے ہیں نہیں ہیں کتنی لائف ہے کتنا چلے کیا ہوئے کیونکہ میں نے ان کی کمپنی کو یہ بھی ایمیل کیا تھا کہ اس کی کتنے راؤنڈ لائف ہے کوئی جواب نہیں آیا بیرل کی یا آپ نے کتنے پر ٹیسٹ کی ہے کوئی جواب نہیں آیا ایوش کہ وہ لوگ یہ جواب دے لیتے تو یہ ریویو اور بھی بہتر ہو سکتا تھا آپ لوگوں کے لئے but still یہ چیزیں تھیں جو میں نے کبر کرنی ضروری سمجھی تو اگلی دفعہ پھر دیکھیں گے کوئی اور پسٹل اور آپ کے لئے لائیں گے اور ریویوز کا خوش رہے اور اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ thank you